سبسکرائب کیجئے پیراڈائز کچن کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میرا کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مصنا ہو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بریانی ایک ایسی فیموس رشن جسے کسی بھی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں کیونکہ اسے میکسیمم لوگ پسند کرتے ہیں چاہے کہیں کہ بھی ہو تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن بریانی بنانے کی ریسیپی وہ بھی ہوم میڈ مسالے سے اور یقین جانئے یہ ایسا میجک مسالہ ہے کہ ایک بار اس مسالے سے بریانی بنانے کے بعد آپ ریڈی میڈ مسالہ ڈالنا بھول جائیں گے تو چلیے مٹن بریانی بنانے اپنے کچن میں اس کے لئے ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے جسے دھو کر چھنے میں رکھ دیا تھا جسے اس کا پانی بالکل نکل گیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے دو ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون زیرہ دو دالچینی کا ٹوگڑ ایک چھوٹا سا جائی فل کا ٹوگڑ دو جاویتری کے پھول دو بڑی الائچی ایک کے باتیان کا پھول چودہ سے پندرہ لاؤں نو چھوٹی الائچی یعنی کی ہری الائچی اور 20 سے 25 یہ کالی میرچ ایک ٹی سپون سیاہ زیرہ یعنی کی شہ زیرہ ایک ٹی سپون سونف اور ایک ٹی سپون انار دانا جو پاس انار دانا ہو تو ضرور ڈالیں کیونکہ اسے بریانی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو میں نے انار کو چھیل کر 3 سے 4 دن کی تیز دھوپ میں سکھا لیا تھا ایک ٹی سپون سکھا لیا تھا تین تیز پتہ لیا تھا لیا تھا لیا تھا اور یہ پانچ لونگ پانچ سوٹی الائچی دو بڑی الائچی ان کو ہم کھڑی رہنے دیں گے ان کو پیسنا نہیں ہے سب سے پہلے ہم پین کو میڈیم ہیٹ پر گرب کر لیں گے اس کے بعد یہ سارے مسالے اس پر ڈال دیں گے گیس کا فلم سلو کر دیں گے بس اس کو اتنا ہی بھوننا ہے کہ اس میں اچھی سی خوشبو اٹھنے لگے کلر نیچنج کرنا ہے اس کا اس میں یہ میرچہ اور یہ تس پتہ ڈال دیں گے بس آدھی منٹ کے لیے اس کو روست کریں گے گیس کے فلم آف کر دیں گے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے روست کیا ہے اب اس کو ہم یہ پلیٹ میں نکال لیں گے پین گرہ میں مسالے اور ڈار کھتے جائیں گے اس لیے ہم نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ان کو ٹھنڈا ہونے کے بعد پیسیں گے اب ہم ان کو پلیٹنگ ڈار میں ڈال کر فائن پاورڈر بننا لیں گے اور یہ ڈالچینی کے ٹکڑوں کو سٹا کر لیں گے باقی کی سارے مسالے کو ہمیں ڈال دیں گے اب ہم ان کو پیس لیتے ہیں مسالے کا ہم نے پاورڈر بننا لیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں پانچ چھوٹی الائچی پانچ لانگ اور دو بڑی الائچی ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ایک بہت خاص چیز ایٹ کریں گے وہ ہے آلو مخارا اس کی کھٹاز بہت اچھی ہوتی ہے اور بریانے میں اس کا ٹیسٹ بہت انہینس ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان پر آسانی سے مل جائے گا آپ اسے ایمیزان سے بھی مگا سکتے ہیں اگر نہ ملے تو پاس اچھی حملے ڈال لیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو بھی مسالے میں مکس کر دیں گے آپ اس مسالے کو بنا کر اسٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کر آرام سے تین سے چار مہینہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم مٹن کو ایک کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے اب اس میں چار ٹیبل سپون ادرک اور لیسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے 200 گرام پلین دہی ایٹ کریں گے دہی کھٹا ہو نہ میٹھا پلین ہونا چاہیے 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر جن کو کٹ کر لیا ہے یہ ویٹ میں 200 گرام ہے ایٹ کر دیں گے اب جو ہم نے اپنا خوشبودار سا مسالہ تیار کیا ہوا ہے وہ ایٹ کریں گے ایک چمچ مسالہ نکال لیں گے جو کہ ہم لیئر کے ٹائم استعمال کریں گے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں باریک کٹا ہرا دھنیا ایٹ کریں گے ساتھ ہی باریک کٹا پودینہ اور ہری میچ ایٹ کر دیں گے بریانی میں ہری میچ اور پودینہ ضرور استعمال کریں اس سے بریانی کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی ایک نیبو کا رسٹ ڈالیں گے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ نمک ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے سب کو اچھے سے مکس کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ فریج میں اور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو فوراں پکا بھی سکتے ہیں لیکن میرینیشن سے مٹن اندر تک جوسی ہو جاتا ہے مٹن ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب تک مٹن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم چاول بھیگا لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک کلو باسمتی کا اربا چاول لیا ہے جو کی ایک سال پرانا ہے اور ہری پتی برانٹ کا ہے اس چاول کو پانی ڈرین کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم سمپلی پلاو کی طرح بناتے ہیں ایک کلو چاول اس کپ سے آٹ کپ ہے تو اس کو ہم دو ککر میں بنایں گے چار کپ چاول میں پانچ کپ پانی ڈال کر بنایں گے اگر آپ کے پاس بڑا ککر ہو تو آٹ کپ چاول میں نو کپ پانی ڈال کر بنا لیں اگر آپ ککر میں نہ بنانا چاہیں تو بھگونے میں بنا لیں لیکن پانی ڈرین کرنے کی ضرورت نہیں چار میڈیم سائز کی پیاس کو جو کی ویٹ میں تقریباً تین سو گرام ہے باریک کٹ کر لیں گے اور ڈیپ فرائی کر لیں گے پیاس کو ہم نے گولڈن فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہماری کتنی اچھی فرائی ہوئی ہے پیاس کو پرفیکٹلی گولڈن فرائی کرنے کا ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں مٹن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس کو ڈال دیں گے تھوڑی پیاس نکال لیں گے جس کو کی ہم لیئر کے ٹائم استعمال کریں گے اس کو بھی مٹن کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں اویل ڈالیں گے یہ وہی اویل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور ایک اچھا سا مکس دیں گے کوکر کی لیڈ لگا کر گیس پر رکھ دیں گے ہائی فلیم پر ایک پریشر آنے کے بعد گیس کا فلیم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر دس میٹ تک پکنے دیں گے دس میٹ کے بعد گیس کا فلیم آف کر دیں گے کوکر کے پریشر کو خود سے ریلیس ہونے دیں گے جب تک مٹن پک رہا ہے ہم چاول تیار کر لیتے ہیں چاول کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے بھیگا دیا تھا اس میں ہم نے ایک بڑا سمجھ رفائنڈ آئل کا ڈالا ہے اب ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے تین چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی دس سے بارہ کالی میچ ایک داچینی کا ٹکڑا ایک ٹیسپون ادرک لیسون کے پیش پیش پتہ ہاک ٹیسپون سیاہ زیرہ ایک بادیاں کے پھول ایٹ کریں گے اور چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے چھوٹے کر لیں گے اب ہم اس میں پانچ کب پانی ایٹ کریں گے چار کب ہم نے چاول لیا ہے نمک ایٹ کر دیں گے ساتھی ہری میچ بھی ڈال دیں گے پانی بوائل ہونے لگا ہے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے ہلکے ہاتھ سے چاول کو چلائیں گے تاکہ چاول ٹوٹنے نہ پائے چاول پکنے لگا ہے اب ہم اس میں آٹھ سے دس بون نیبو کا رس ڈال دیں گے جسے چاول چپکیں گے نہیں اور نکھرے نکھرے بنیں گے کوکر کی لیڈ لگا دیں گے ہائی فلیم پر ایک پریشہ آنے کے بعد گیس کا فلیم لو کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ کے بعد گیس کا فلیم آپ کر دیں گے جب تاکہ چاول پک رہاں مٹن چک کر لیتے ہیں کوکر کیا پریشہ نکل چکا ہے اس میں کافی سارا پانی دکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا یہ مٹن دہی اور ٹماٹر کا اپنا پانی ہے اس کا پانی ڈرائ کر لیتے ہیں ہم نے مٹن کو ایک بڑی کڑاہی میں ٹراسفر کر لیا ہے تاکہ مٹن ٹوٹنے نہ پائے اس کو ہلکے ہاتھوں سے کلچی کی مدد سے چلائیں گے گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے مسالے کو کنارے سے شکریچ کرتے رہیں گے اس کو چلانے کے لیے چپتے چمچ کا استعمال کریں گے اور اس کو نیچے سے چمچ ڈال کر چلائیں گے تاکہ مسالہ تلی میں نہ لگے تو مٹن کا پانی اچھا خاصا ڈرائ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے چلا کر گیس کا فلیم آف کر دیں گے اوگر کا پریشر نکل چکا ہے اب ہم چاول چک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چاول الگ الگ اور نکھرے نکھرے ہیں اسی طرح باقی کے چار کپ چاول کو بھی پانچ کپ پانی ڈال کر بنا لیں گے ہمارا مٹن اور چاول دونوں ہی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی لیئر لگا دیتے ہیں بھگونی کی تلی میں ہم نے مٹر کے اوپر کا جو تیل ہے وہ ہی استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو گھی یا تیل کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے چاول کی لیئر لگائیں گے چاول کو اس طرح سے پھیلاتے ہوئے لگائیں گے اب ہم مٹن کی لیئر لگائیں گے ساتھی پیاز کو جو ہم نے بچا کر رکھا ہوا تھا فور ڈالیں گے مسالے کو سپرنکل کر دیں گے بارے کٹا ہرا دھنیا شڑک دیں گے اس طرح ہمارے ایک لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے سیم میتھڑ سے دوسری لیئر بھی لگائیں گے ایک کلو مٹن اور ایک کلو چاول میں تین لیئر بنتی ہے تو اس طرح سے ہم تینوں لیئر لگائیں گے اس طرح سے تینوں لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اوپر سے جو مٹن کا تیل ہے وہ ڈال دیں گے اگر آپ یہ تیل نہ ڈالنا چاہیں تو بٹر یا گھی ڈال لیں لیکن اگر کم اویلی چاہتے ہو تو کچھ بھی نہ ڈالیں اورنج فوٹ کلر کو ہم نے تھوڑے سے دور میں بھیگا کے رکھ دیا تھا اب اس کو اس طرح سے کہیں کہیں ڈال دیں گے آپ یہاں پہ چاہیں تو یلو فوٹ کلر یا گرین فوٹ کلر جو بھی آپ کو اچھا لگے ڈال لیں لیکن دھیان رہے بہت تھوڑا ڈالنا ہے بھاگونی کی لیڈ لگا دیں گے گیس پر ایک ہیوی بوٹم توا رکھیں گے ہائی فلم پر توے کو چار سے پانچ منٹ تک گرم کرنے کے بعد گیس کا فلم لو کر دیں گے اور اپنے بھاگونے کو رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ تک توے پر رہنے دیں گے چاوالا اور مٹن دونوں ہی کوگڑ ہیں انہیں پکانا نہیں ہے بس flavor ایک دوسرے میں مل جائے دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لیڈ ہٹا کر چیک کر لیتے ہیں چمچ کو سائیڈ سے ڈال کر چاوال ملائیں گے چمچ کو بیچ میں نہیں ڈالنا ہے ورنہ چاوال ٹوٹ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال ہمارا ایک بھی ٹوٹا نہیں ہے آپ بریانی کو چاہے اس طرح سے دھیرے دھیرے مکس کر لیں یا ٹاؤس کر کے مکس کر دیں یا ایسے ہی رہنے دیں آپ جو بھی پسند کرتے ہیں اب ہم بریانی کو سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں اوپر سے تلی ہوئی پیاز ہرا دھنیا اور ہاری مل سے گارڈش کر دیں گے تو ریڈی ہے ہماری خوشبودار سی اسپیشل مٹن بریانی گھر میں دعوت ہو تو اس مٹن بریانی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیملی اور مہمانوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو اس بخریت پر اس بریانی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہوم میٹ مسالے کی بریانی کا مہجک دیکھئے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملتا ہے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ شکریہ